بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ابھی نا یہ آپ کے پتہ ہے ہماری ہر جمعیرات کو یہ ویڈیو آتی ہے یقین میں نے یہ پوری تفصیل اور میں بیٹھا اسی کے مطلق کام کر رکھا تھا اور میں یہاں پر کچھ چیزیں بھی میں نے نکالی ہوئی تھی جو معاملات ابھی کے سامنے آ رکھی ہیں تو اسی کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ہر جمعیرات کو کہ بھئی ریال کا ریٹ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوگا یا ڈاؤن ہوگا یا یہی پر سٹیبل رہے گا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تمام پردیشوں کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں وہ تمام میرے دوست بھائی یا حباب جو سعودیوں بیٹھے ہوئے ہیں تقریب پانچ دس سال سے یا اس سے بھی پلس میں ٹھیک ہے جی آپ میری بات سے ضرور اگری کریں گے وہ کیا کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر پانچ ہزار ریال سیف کر کے رکھا اور آپ نے چھے ماہ کے بعد ایک سال کے بعد جب آپ چھوٹی جانے لگے اس ٹیم آپ اس کو ساتھ لے گئے تو خودی بتا دیں بھائی آپ کو کتنا فائدہ ہوا ریال کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے جب نیچے آتا ہے ایک آدھ بار ایسے ہوا ہے جیسا کہ آپ کا پتہ حال ہی میں اسی پر تھا اور اسی سے نیچے آیا پھر بہتر پر آیا پھر ستتر تک گیا ستتر سے ابھی پھر تہتر سے چوہتر کے اراؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ میں یہ بات بولتا ہوں کہ اگر دو تین ایک دو تین روپے دو تین روپے تک گراورت دیکھنے کو مل جائے تو یہ اتنی کو بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ بھائی چند دنوں میں پھر بڑھ جاتا ہے ہاں جب آپ کو پتہ ہے ریال کا ریٹ بڑھتا ہے تو بھی پانچ دس سر روپے یا اس سے بھی زائد کا اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا بات کر لیں گے جی اسی معاملے کے اوپر سب سے بات میں دکھا بھی رہا ہوں کہ کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا بے شمار مجھے ورسپ کے اوپر بھائی رابطہ کرتی ہیں اور کمنٹ کر کے آپ میں اس سے بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ چیز اس لیے دکھا رہا ہوں میں کہ اس نے بندے نے بولا جی مجھ میرے پاس بھائی میرے پاس پندرہ ہزار ریال ہیں ٹھیک ہے جی اور میں ان کو اب بھی پاکستان بھیج دوں یا ویٹ کر لوں یا کیا ماملات ہے دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اگر کوئی میرا پاکستانی بھائی پاکستان میں بیٹھ کر یا یہاں پر بیٹھ کر یار میری بات کا مطلب یہ لے رہا ہے کہ یار آپ بندوں کو یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان پیسہ مت بھیجیں نہیں میں یہ نہیں بولتا ہم پردیسی ہیں یار ہمارا بھی ایک بنتا ہے اگر کہیں سے ہمیں بیس تیس پچاس یا ایک لکھ بچتا ہے تو ہم بچا لیں ٹھیک ہے جی باغی جو ریال ہیں ہمارے پاس یا درہم ہے یا ڈالر ہے وہ ایک نا کے دن ہم نے پاکستانی لے کر آنے ہیں یہاں پر تھوڑی نہ چھوڑ جانے ہیں یار یہاں ہم نے انڈیا تھوڑی نہ لے جانے ہیں ایک دن پاکستانی ہم نے آنا ہے درہم بھی بیس ریٹ جا رہا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان اوپر مارکیٹ میں دو روپے مہنگا جا رہا ہے ریال کی نسبت اور اگر آپ ریال کنورٹ کروالیتے ہیں درہم میں تب بھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو اچھا پروفٹ مل جے گا ڈالر کا جوہ ہے جی یہ کنفرم بات ہے لیکن جوہ اچھا ہے وہ میں یہ بولوں گا جوہ میں سے مراری ہے کہ وہ بھی بندوں نے لاکھوں کو بھائے ہیں آپ کو پتا ہی ہے اچھا برحال جو پاکستان میں لے کر سٹاک کرے جی اور بعد بھی مہنگا انہوں پر نکالے وہ تو ممنوع غیر پر انہوں نے طریقہ ہے ہاں جو پردیسی میرا یہاں پر کماتا ہے اور یہاں پر سیف کر لے جاتے اپنے ساتھ لے جائے یا دو چار چھ امام بعد پاکستان بھیج دے تو وہ تو لیگل ہے اس کی مرضی ہے بھائی اس کی رقم ہے چاہے سعودیہ میں رکھ لے چاہے پاکستان بھیج دے اچھا جی اگر اس کمنٹ کے متعلق بات کر لیں جو آپ کو بتا چکا ہوں میں پندرہ ہزار ریال ہیں بھائی میرے پاس میں نے ان کو یہ بولا جی کہ دیکھیں اگر گھر میں ضرورت ہے تو ضرورت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر گھر میں ضرورت ہے تو بھیج دیں ہاں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ دو چار ماہ چھ ماہ یا جتنی دیر کے بعد بھی آپ چھوٹی جانے والے ہیں تو آپ پھر بھائی ایسا کر لیں کہ آپ اتنی دیر وہ اپنے پاس رکھ لیں ان کو اگر درہم میں کنورٹ کروانا ہے درہم میں کروانا ہے اگر ریال میں رکھنے ہے تو ریال میں رکھنے ابھی سن لیں ابھی اگر ریال یہ بھیجتے ہیں پندرہ ہزار تہتر روپیسے سے لے کر چوہتر یا تہتر روپی پچاس پیسے تک ریٹ ہے آپ کو بتا ہے اور اگر ہم اس کو کلکولیٹ کریں نا ابھی کے حساب سے تہتر روپی پینٹیس چالیس پیسے ریل لگا کر تو تقریباً یہ یارہ لاکھ ایک ہزار روپی بنتے ہیں یارہ لاکھ ہی بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی یہ تقریباً بنتے ہیں ابھی کا ریٹ اگر جو چل رہا ہے اور اگر جو میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں میں پہلے ریال والی ویڈیو میں بھی دکھا چکا ہوں میں ریٹ والی ویڈیو میں کہ آئی ایم ایف کی لاسٹ قسط 29 اپریل کو مل رہی ہے لاسٹ آخری قسط ٹھیک ہے جی اس کے بعد پاکستان کرز واپس کرنے کے طرف جائے گا اور اس کے بعد نیا معاہدہ ہوگا آئی ایم ایف طرف سے جس میں آئی ایم ایف کی نئی شرائط ہوں گی اور وہ کب تک بھائی معاہدہ چلتا رہے گا کب وہ فائنل ہوگا وہ بعد بھر بعد کی ہے لمبی چلے گی ٹھیک ہے 29 اپریل کو لاسٹ قسط آئی ایم ایف کی آ رہی ہے اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے نئے معاہدہ کی طرف پاکستان جائے گا اور وہ بھی چند ماہ ٹھہرنے کے بعد ٹھیک ہے تو اس ٹائم ریال اینڈ ڈالر کا ریٹ کدھر جاتا ہے یہ پردیسی بھائی بھی جانتے ہیں اور بھائی بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر اس ٹائم یا اس سے بھی پہلے ریٹ بڑھتا ہے اگر مثال کے طور پر ڈالر جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پہلے تین سو پلس سے واپس آیا ہے اگر ڈالر بھائی کچھ خبریں ایسی بھی میں نے سنی کہ ڈالر بھائی ساڑھے تین سو تک یا تین سو چالیس روپے تک جائے گا اگر ڈالر بھائی بڑھ جاتا ہے اتنا تو ڈیفنیلٹی بات ہے ریال کا ریٹ بھی بھائی ایٹی فائیف نوے یا پچانوے یا سو تک بھی جا سکتا ہے اگر ایک اس پردیسی بھائی کے پاس پندرہ ہزار ریال پڑے ہوئے ہیں یہ آنے والے چھ منت کے بعد یا ایک سال کے بعد چھوٹی جانے والا ہے اس ٹائم تک اگر بھائی یہ پندرہ ہزار جو ریال اس کے پاس پڑا ہوئے ہیں اگر ریال کا ریٹ ہنڈرڈ تک چلا جاتا ہے یا نوے تک جاتا ہے تو آپ اس میں آپ دیکھ لیں پھر تقریبا تیرہ پچاس بنے گا تقریبا کمی بیشی کے لیے مازر کھاؤں میں تو بھائی پندرہ لاکھ تو کنفرم ہے اگر ہنڈر پر جاتا ہے پندرہ لاکھ پہلے ابھی یارہ مر رہے ہیں اس ٹائم پندرہ بنے گا تو کتنا ڈیفرنٹ ہے چار لاکھ روپے کا صرف پندرہ ہزار ریال کے پیچھے جی میرے بھائی ہاں اگر ریٹ ہنڈر پر جاتا ہے اور اگر کوئی میرا پرتیسی بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے دو چار چھے منت کے بعد یار یہ اس کے پاس پندرہ ہزار پڑے ہوئے اس ٹائم پانچ روپے ریٹ گر جائے گا تو اس بچارے کے تو لگ جائے گی ساٹھ ستر ہزار کی تو یہ اس بات اپنی ذہن سے نکال دیں ٹھیک ہے ہاں ایک آدھ روپے کی گرابٹ دیکھنوں کو مل سکتی ہے وہ چند دنوں تک اس کے بعد وہ بھی نہیں اس کے بعد تیز ہی آئے گی یہ بات یاد رکھئے گا اور اگر تمام میرے پرتیسی بھائی میں ویڈیو کے لاس میں پھر وہی بات بولوں گا اگر گھار میں ضرورت ہے تو بھیر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اگر آپ بھائی ریال اپنے پاس یہاں پر سیف کر سکتے ہیں درہم میں کنورٹ کروا سکتے ہیں تو کروالے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر آپ کو ہزاروں کا لاکھوں کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہونے والا ہے